لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجوج ماجوج سے متعلق کئی حدیثیں آتی ہیں جن کو علماء نے جمع بھی کیا ہے اور کئی مستنت کتابیں ہیں سہا ستہ کی حدیث ہیں اس کے علاوہ اور کتب ہیں جن میں حدیثیں آتی ہیں گیارہ کے قریب حدیث ہیں جن کی کتابیں مختلف کتابوں سے جن کی حوالے ابھی میرے سامنے رکھے ہیں ایک تو حدیث ہے جو بی بی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المؤمنین میں سے ہیں وہ اس کی راویاں ہیں ان کی روایت کردہ حدیث امام بخاری نے بھی روایت کی ہے امام مسلم نے بھی روایت کی ہے امام ترمیزی نے بھی روایت کی ہے اور اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے تو سہا ستہ کی چار کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے حضرت زینب بنت جہش کی پھر حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت مروی ہے جو اسے امام بخاری بھی لاتے ہیں امام ترمیزی بھی لاتے ہیں ابن ماجہ بھی لاتے ہیں اور اس کو مسند احمد میں امام احمد بھی لاتے ہیں پھر حضرت ابو سعید خدری سے ایک حدیث ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں لاتے ہیں اس کے علاوہ ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اور مسند احمد میں بھی آتی ہے پھر حضرت حزیفہ بن اسید سے روایت ہے اس کو امام مسلم امام ترمیزی امام ابی داود ابن ماجہ اور مسند امام احمد ان چار کتابوں میں آتی ہے پھر حضرت نواز ابن سمعان سے ایک روایت ہے جو امام مسلم امام ترمیزی ابن ماجہ اور مسند امام احمد پھر عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت مروی ہے جو ابن ماجہ مصند احمد اور الفتن میں آتی ہے پھر اگلے جو اور پھر تیروں حدیثیں دو تو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے ایک عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے ایک حضرت اسلم سے مروی ہے اور ایک حضرت قطادہ سے مروی ہے اور ایک حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے یہ چار حدیثیں اور یہ چاروں کی چاروں الفتن میں آتی ہیں اچھا پھر روح المعانی کی جلد نمبر نو میں رجل من اصحابہ یعنی صحابہ میں سے ایک آدمی ہے ایک صحابی ہے رسول ہے ان کا نام نہیں پتا تو صحابہ کرام میں اگر صحابی کی طرف اشارہ ہو اور صحابی کا نام نہ پتا ہو تو بھی وہ جرجہ حدیث میں وہ درجہ سے نیچے نہیں گرتی کیونکہ سارے کے سارے صحابہ کلہم سارے کے سارے صحابہ کلہم صدوق وکلہم عدول سارے کے سارے سچے اور عادل ہیں اس لئے اگر صحابی کا ذکر ہو کہ بھئی ہم نے صحابی سے سنا لیکن صحابی کا نام نہیں معلوم تو بھی وہ سقہ ہوتی ہے اور وہ کافی اعلیٰ درجہ کی روایت ہوتی ہے بہرحال تو ان روایتوں کو اب ہم نے جمع کرنا ہے ایک ایک کر کے ان روایتوں سے ہم گزریں گے جو ان مختلف کتب حدیث میں آئی ہیں تو میں نے آپ کو ایک ساتھ سارے حوالے دے دیئے ہیں کیونکہ پھر جب ہم ان حدیثوں سے گزریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کیونکہ پھر ایک ایک حدیث کے ساتھ میں پھر ایک ایک حوالہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا تو یہاں پہ جو ہے اس لئے سارے حوالے ایک ساتھ دے دیئے ہیں پہلی حدیث حضرت زینب بنت جحش والی جو کس میں آتی ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں تربزی شریف میں ابن ماجہ شریف میں چار کتب حدیث میں آتی ہے حضرت جینب بنت جحش وہ فرماتی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نین سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے لا الہ الا اللہ اہل عرب کے لئے قریب آنے والے شر میں بڑی ہلاکت ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا بڑا سراخ ہو گیا ہے اور جو اس راوی تھے اس حدیث کے سفیان نے انہوں نے انگلی بند کر کے دکھائی کسی نے پوچھا کہ نیک لوگوں کی موجودگی میں کیا ہم ہلاک ہو سکتے ہیں فرمایا ہاں جب گندگی بڑھ جائے جب گندگی بڑھ جائے تو نیک لوگ ہوں تو بھی ہلاکت ہو جاتی ہے اس پہ اور کئی حدیث ہے اب اس میں نہیں جائیں گے تو اب ارامان اس زمین میں فائدے بھی لکھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی سلسلہ یاجوج و ماجوج کی تمام روایتوں میں سب سے زیادہ اسی حدیث پر بحث ہوئی ہے اور علماء کرام نے اس کی مراد متعین کرنے میں اپنے اپنے ذوق کے مطابق کلام کیا ہے اچھا اس میں سند حدیث جو ہے نا حضرت زینب بنت جہش کی روایت امام بخاری نے امام مسلم نے امام ترمیزی نے ابن ماجہ نے بڑی اہم کتابوں میں ایک حدیث منقول ہے اس کی سند میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک ساتھ چار عورتیں ہیں سبحان اللہ یعنی ایسی خوبصورت روایت ہے کہ اس کی اس کی روایت کی سند میں چار عورتیں ہیں ان کے نام بتا دیتا ہوں ایک تو زینب بنت ابی سلمہ ہے ایک حبیبہ ہے ایک ام حبیبہ ہے اور ایک زینب بنت جہش ہے ہر پہلی عورت نے دوسری عورت سے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اب آپ دیکھیں نا اس میں کتنی خوبصورت بات ہے جو پہلی دو عورتیں ہیں زینب بنت ابی سلمہ اور حبیبہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہوں میں سے تعلق رکھتی ہیں اور جو دوسری دونوں ہیں ام حبیبہ اور زینب بنت جہش یہ ازواج متحرات سے تعلق رکھتی ہیں تو امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری نے اس کی تخریج کی ہے اچھا یہ روایت جو ہے وہ امام بخاری نے چار مختلف مقامات پر نقل کی ہے اور چاروں میں وہی سند ہے جس میں دو تابعی ہیں اور چار صحابیہ عورتیں ہیں امام حضرت زینب بنت جہش کی حوالے سے چار سندوں سے نقل کی ہے جن میں سے صرف ایک سند میں چار صحابیہ عورتوں کا ذکر ہے باقی تین سندوں میں انہوں نے بھی تین کا ذکر کیا ہے جیسے امام بخاری کی سند میں تین کا ذکر آتا ہے اچھا یہ روایت صرف حضرت زینب بنت جہش ہی سے نہیں بلکہ حضرت ابو حریرہ سے بھی مروی ہے اور اس کی سند جو ہے وہ بلکل مختلف ہے جو ابو حریرہ سے مر تو سند کے اعتبار سے اس حدیث میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ یہ بلکل اعلیٰ درجے کی سند کی حدیث بھی ہے اور اس کو روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم نے تو متفق علیہ حدیث بھی ہے اس کے علاوہ بھی صحہ ستہ کی دو کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو نقل کیا گیا ہے ترمیزی شریف میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی تو یہ تو پہلی حدیث ہو گئی پھر اسی طرح ایک ایک حدیث دیکھتے جائیں گے جہاں جہاں ضرورت ہو کچھ ڈیٹیلز پیش کرنے کی وہاں ڈیٹیلز پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور یوں ہی جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ انبیاء کرام کا جو خواب ہے نا وہ حجت ہوتا ہے انبیاء کرام کا خواب بھی ایک وحی ہوتی ہے جیسا کہ سیرت و نبی کے شروع کے دروس میں میں وحی کی اقسام کے زمن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وحی کی ایک قسم جو ہے انبیاء پر وحی کی ایک قسم خواب کی صورت میں بھی آتی ہے اچھا قرآن و حدیث میں اس چیز کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ بولے گئے الفاظ سے کسی خاص چیز کے ساتھ تشبیح دیرا بھی مقصود ہوتا ہے تو بعض دفعہ الفاظ لغوی بھی ہوتے ہیں تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر ظاہران ان الفاظ کو دیکھا جائے تو ایک مطلب ہوتا ہے اور ڈیٹیل میں غور کیا جائے تو ایک مطلب ہوتا ہے اچھا حدیث کے دو جملے اور ان کا ترجمہ آپ نے سنا اب ذرا قابل غور بات یہ ہے کہ ان دونوں جملوں کا آپس میں کوئی ربط ہے یا نہیں اس بات کو تیہ کرنے کے لیے قصص القرآن کی عبارت جو اس مسئلے میں فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے اس کو ذرا دیکھئے کہ ان دونوں مسئلوں کے متعلق اہل تحقیق کی جو رائے ہیں وہ مختلف ہیں اور چونکہ جو سچے خواب ہوتے ہیں جن کو رویہ صادقہ کہتے ہیں ان کی تعبیر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ کے آثار سے بسند صحیح منقول ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہیں اس لئے محدثین اور عرباب سیر نے ایک کوشش فرمائی ہے کہ وہ اس حدیث کے اصل مطلب کو متعین فرمائے تو شیخ بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویل للعرب کے جملے میں جو شرور اور فتن کی جانے بشارہ کیا گیا ہے جواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہی امت میں رونما ہونے شروع ہو گئے اور جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت میں سب سے پہلے عرب قریشی حکومت کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا اور جن کی ہلاکتوں کا پہلا شکار اہل عرب ہی ہوئے اور بعد میں ان کا اثر تمام امت مرہومہ پر پڑھا اور ردم یعنی صد میں جو انگلی اور انگوٹے کے بنائے ہوئے حلقے کی مغدار رخنا پیدا ہو جانے کا تذکرہ جو ہے میں ملتا ہے یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ واقعی اتنا چھوٹا سا رخنا پڑ گیا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ صد زلقرنین کی استحکامات کی مدت ختم ہو گئی اور اب اس میں رخنا پڑھنے کی ابتدا ہو چکی ہے گویا اب وہ آہستہ آہستہ شکست و ریخت ہو جائے گی تو عمدت القاری یہ جلد نمبر ایک میں یہ تفصیل آتی ہے جو کہ بلکل میک سینس کرتی ہے کیونکہ دیکھیں نا قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے ساتھ تضاد نہیں کر سکتے ہیں قرآن میں ایک بات آتی ہے کہ زلقرنین نے کہا کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ قائم رہے گی اور اس کے بعد چھوٹ جائے گی حدیث میں آتا ہے کہ سراخ ہو گیا اب سراخ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہو لو جو آر پار دیکھا جا سکتا ہو زلقرنین والی روایت قرآن میں وہ یہی ہے کہ نہ وہ اس پہ نقب لگا سکیں گے نہ چڑھ کے اوپر آ سکیں گے تو نقب سے تو زیادہ ہوتا ہے سراخ سراخ تو نقب تو بالکل لے کا آپ نے فسا دیا سراخ تو آر پار ہو گیا تو اس لیے جو ہے بعض دفعہ ایسے جملے آپ سنتے ہیں جن کا مطلب ایک ہوتا ہے اور بظاہر ایک نظر آتے ہیں اچھا حافظ ابن حجر اسقلانی بھی قریب قریب یہی فرماتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے جانب اشارہ ہے جو رویہ صادقہ کے بعد قتل عثمان کی شکل میں ظاہر ہوا اور پھر متواتر فتنے اور شرور کا سلسلہ جاری ہو گیا جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب یعنی قریشی حکومت تمام اقوام کے لیے ایسے ہو گئے جیسے کہ کھانے کے پیالے پر کھانے والے جمع ہو جاتے ہیں چنانچہ ایک حدیث میں اس تشویح کا ذکر بھی موجود ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ تم پر قومیں اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح کھانے کے لیے بڑے پیالے پر کھانے والے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں تو فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جو کہ بخالی کی شرعہ ہے اس کی جلد نمبر تیرہ میں صفحہ نائنٹی ون پر یہ بیان کرتے ہیں اچھا کرتو بھی کہتے ہیں اللامہ کرتو بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد کے مخاطب عرب ہی ہیں اور رخنا اصد یعنی دیوار میں سراخ کے متعلق دونوں محدثین کا جو رجحان ہے اسی جانب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حقیقی سراخ مراد نہیں ہے حقیقی رخنا مراد نہیں ہے بلکہ یہ ایک تشبیحن جملہ ہے تو یہ دونوں محدثین کی تفصیلات جو سامنے میں نے آپ کے پیش کیوں سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ وَيْلُ لِلْعَرَبِ اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو شرور اور فتن ہیں اس سے متعلق ہے اور فتح روم کے جملے میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے اور یہ دونوں جملے اس طرح آپس میں مربوط ہیں کہ دونوں کوئی ایک ہی حادثہ سمجھا جائے گا حافظ عماد الدین ابن کثیر اس بارے میں کوئی فیصلہ کن رائے نہیں رکھتے کہ اس سے مراد کیا ہے تو ان کی تو کوئی رائے بلکل استحکامی طور پر نہیں ہیں تو یہ چند علماء جو ہیں ان کی اس پر تحقیق تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ بظاہر کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ حدیث پڑھتے ہیں اور حدیثوں کو سمجھتے نہیں تو پھر ایک اشکال کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ نہ حدیث کو مسکوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی وہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں تھی جس موقع پر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ الفاظ کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور الفاظ کے باطن کو نہیں دیکھتے ہیں پھر اس پہ آج کل کے دور پہ علماء نے ایک کتابیں بھی لکھی ہیں مرقاض سے مسٹر براؤن نے ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر انہوں نے ان چیزوں کی طرف نشاند ہی کی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے ارشادات ہے جو معنن اور لفظن ایک معنی نہیں رکھتے یعنی لفظ کچھ ہے معنی کچھ ہے اور لوگ اس کو سمجھ نہ آنے کی وجہ سے اس کا اطلاق غلط کرتے ہیں اچھا انہوں نے اس میں دونوں چیزیں پیش کی ہیں کہ مسلمان حضور کے کن اقوال کو سمجھ نہیں پاتے اور کہاں غلط استعمال کرتے ہیں اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ حضور کے اقوال کو جن کا معنی کچھ ہوتا ہے اور کچھ اور بیان کرتے ہیں تو انہوں نے دونوں طرف کے اندر بیان کیا ہے کہ دونوں کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں جو مسلمان ہیں وہ اور جو غیر مسلم ہیں وہ تو لہٰذا حضور کو سچے خواب میں روئیہ صادقہ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اگرچہ ابھی وقت دور ہے جبکہ قیامت کے قریب تمام قبائل یاجوج و ماجوج عالم انسانیت پر چھا جائیں گے لیکن وہ وقت قریب ہے جبکہ ذلقرنین کے بعد ان کا ایک اہم خروج پھر ہوگا اور وہ عرب کی طاقت اور فرما روائی کی بربادی کا سبب بنیں گے اور اسی خروج کو اس طرح حصی طور پر دکھایا گیا ہے کہ گویا دیوار میں ایک چھوٹا سا سراخ ہے اور آہستہ آہستہ وہ دیوار جو ہے وہ گری جا رہی ہے چنانچہ سمانے نبوی میں یہ وہ وقت تھا کہ ان قبائل میں سے چند قبائل نے اب بعض اس میں آرہ آ جاتی ہیں کیونکہ اب دیکھیں عجوج ماجوج کی طرف حتمی طور پر کہنا کہ یہ کون ہے نہیں معلوم تو اب اس کے اندر تاریخی چیزیں آ جاتی ہیں بعض کا رجحان کسی قوم کی طرف گیا ہے بعض کا رجحان کسی قوم کی طرف گیا ہے لیکن ہم یہاں پر اس چیز کو زیر بیعت اس لئے نہیں لاتے کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جن کا ہر زمانے میں مطلب بدلتا رہا کسی نے کہا یہ جو تاتاری نکلے ہیں یہ ہیں کسی نے چینیوں کو کہہ دیا کسی نے کسی اور کو کہہ دیا تو اب ان چیزوں میں تو بس ہم اس کے اوپر خاموشی اختیار کریں گے یہ فتنہ ہے جو برپا ہوگا بپا ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں کیسے بپا ہوگا یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں سے نکلیں گے بس ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں محفوظ رکھیں ان تمام چیزوں سے اچھا جو اگلی روایت حضرت ابو حریرہ کی ہے جس کو امام ترمیزی بھی لاتے ہیں ابن واجہ بھی لاتے ہیں پھر محفوظ امام احمد میں بھی آتی ہے کہ صد سکندری کے بارے میں حضرت ابو حریرہ حضور کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج اس صد کو روزانہ کھوٹتے ہیں اور کھوٹتے کھوٹتے جب وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو رات اور اندھیرہ ہونے کی وجہ سے ان کا سردار ان سے کہتا ہے کہ بس اب چلو کل تم اسے مکمل توڑ دینا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب وہ صبح آتے ہیں تو ویسی ہی کر دیتا ہے جیسے کہ پہلے تھی کہ بالکل اس میں کوئی چیز ہر چیز ثابت ہو جاتی ہے حتی کہ جب ان کا وقت معودہ پہنچے گا اور اللہ کو یہ منظور ہوگا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے تو ان کے سردار کی زبان سے جملہ نکلے گا کہ بس اب واپس چلو کل تم انشاءاللہ اسے مکمل توڑ دوں گے تو اس وقت انشاءاللہ کی برکت کی وجہ سے وہ ویسی رہے گی جیسے چھوڑی جائے گی اگلے دن آئیں گے وہ اس کو اسی حال پر پائیں گے اور پھر وہ توڑیں گے اور چنانچہ وہ اس کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور زمین کا سارا پانی پھی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈر کر بھاگ جائیں گے اس کے بعد یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر پھیکیں گے جو خون سے رنگین ہو کر ان کی طرف واپس لوٹا دیے جائیں گے یہ دیکھ کر وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات کو تو مار دیا اس پر اللہ تعالی جو ہے ان کی گردن میں گدی کے پاس ایک کیڑا مسلط کر دیں گے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے قسمِ ذات کی جس کی قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ یاجوج ماجوج کا گوشت کھا کھا کر زمین کے کیڑے بھی موٹے ہو جائیں گے اور بھاری برکم بھرکم ہو جائیں گے تو یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں اس کو ترمزی شریف میں ابن ماجہ میں اور مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے اب اس کے اوپر علماء نے پھر بحث کی ہے کہ زمنی طور پر تو اس حدیث کے سلسلے میں پہلے بھی کچھ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں یہ حدیث پچھلے بھی دروس میں جس کا خلاصہ یہی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے سنت کے اعتبار سے جن حضرات نے اس روایت پر کچھ لے دے کی ہے اس کی بنیاد امام ترمزی کا یہ جملہ ہے کہ اس کے اوپر جب کلام کیا جاتا ہے تو صرف امام ترمزی کا یہ جملہ اس حدیث کو قبول کرنے کے لیے وجہ اعتراض نہیں بن سکتا کیونکہ یہ حدیث صرف اسی ایک سنت سے نہیں آتی جو امام ترمزی نے بیان کی ہے بلکہ سنن ابن ماجہ میں اس کی کچھ اور اصناد بھی موجود ہیں اور مسند امام احمد میں کچھ اور اصناد بھی موجود ہیں اس لیے اگر امام ترمزی کی سنت پر اعتراض وارد ہوتا تو تب بھی سنن ابن ماجہ کہ مختلف سنت ہے پھر جب اس کے ساتھ امام حاکم نے ان کی تشہی کا حکم بھی مل جائے تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ بات کے علماء نے بھی اس کے اوپر غور کیا ہے تو the bottom line is کہ اللہ عز و جل ہی اس بارے میں علم رکھتے ہیں حقیقی علم تو اللہ عز و جل ہی کے پاس ہے جس طرح کے فیض الباری میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہی ہے باقی جس شخص کا یہ گمان ہو کہ اس نے اسے مکمل روح زمین کا علم اپنے ذہن میں محیط کر لیا ہے اور اس نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جس کا مشاہدہ اس نے نہ کیا ہو تو وہ جاہل ہے کیونکہ خود اہل یورپ کو اس بات کا اقرار ہے کہ اب بھی زمین کے بہت سے اس سے ایسے باقی ہیں جن تک ہم تحال رسائی حاصل نہیں کر سکے ہیں ٹھیک ہے سیٹلائٹ سسٹمز ہیں انٹرنیٹ ہے اس کے باوجود زمین میں ایسے بہت سارے معاملے ہیں جس کو ابھی تک سائنس حل نہیں کر پائی ہے اور وہ کوشش میں لگی ہے اسی کا نام تو ریسرچ ہوتا ہے تو بہرحال اب ہم یہاں پر آج کی اس درس کو روکتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس سے پھر جو باقی حدیثیں رہ گئی ہیں کیونکہ میں نے آپ سے گیارہ کا عدد دیا تھا ابھی تک صرف میں نے دو کی تحقیق آپ سے بیان کی ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلی دفعہ حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس زمن میں جسے امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں متفقن علیہ ہے اور ساتھ اس کو امام احمد بھی روایت کرتے ہیں پھر وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا